اسی دوران جو الیکشنز ہوئے ہیں ترکی میں بلدیاتی الیکشنز اس میں جو حکمران جماعت ہے وہ فیصد ووڈ اس کے ہیں جو تیب اردوان کے خلاف بگاوت شروع ہو گئی ہے اور اس بگاوت میں ترکی کے عام لوگ بھی شامل ہو رہے ہیں ترکی کے راشترپتی اردوان کو بہت ہی بڑی اور شرمناک ہار کا سامنا کرنا پڑا ہے کٹر سوچ اور بھارت سے گدداری کرنے والے اردوان اپنے ساتھ موڈی جی کو لے آتے ہیں دو چار سال کے لیے موڈی جی اور ڈاکٹر جیش انٹر دو کو لے آتے ہیں میرے پیچھے پڑے تھے یہ سارے لوگے لپاڑے میں نے کہا تھا خدا پاکستان کو موڈی جیسا لیڈر دے ہم ہندوستان اور افغانستان کے درمیان دوچھے جارت ہے اس کو فسیلیٹیٹ کر رہے ہیں وہ پوری فل فلیشت ہمارے درمیان ہم سارا سڑک تو مارے درمیان ہاں بریج ہے ہم دونوں کے درمیان تو وہ ان کے دروازے ہم نے نہیں من کیا افغانستان اور انڈیا کو فائدے لے رہے ہیں ترکی ہی ایک ایسا دیش تھا جو پاکستان کو کاشمیر کے مدے پر کھل کر سمفتن دیتا تھا لیکن بھارت کے کورنیتی کے آگے اب ترکی بھی پھیل ہوتا دکھ رہا ہے ترکی کے جو پرتمان راشپتی اردوان ہیں وہے چناؤں میں بھاری مطوں سے ہار گئے ہیں اور بھارت سمرتھک سرکار وہاں پر بننے جا رہی ہے اردوان کے خلاف بگاوت شروع ہو گئی ہے اور اس بگاوت میں ترکی کے عام لوگ بھی شامل ہو رہے ہیں ترکی کے راشپتی اردوان کو بہت ہی بڑی اور شرمناک ہار کا سامنا کرنا پڑا ہے 21 ورش پہلے ستہ میں آئے اردوان کی یہ پورے دیش میں پہلی ہار ہے ترکی کی پرمکھ وپکشی پارٹی نے اسطانبول اور انکارا سمیت دیش کے کئی بڑے شہروں میں ہوئے پاکستانیے چناووں میں بھارک کو بیٹھے بٹھائے ایک ایسی جیت ملی ہے جس نے پاکستان کو رونے پر مجبور کر دیا ہے کیونکہ پاکستان کو بھارک کے خلاف صرف ایک ہی مجبوط مسلم دیش کا ساتھ ملا تھا اور وہ دیش ترکی تھا اسی دوران جو الیکشنز ہوئے ہیں ترکی میں بلدیاتی الیکشنز اس میں جو حکمران جماعت ہے وہ لیکن یہ ترکی کا جو بلدیاتی الیکشن ہے یہ ایمپورٹنٹ ہے تو وہ پاور جو ہے اب وہ شیئر ہوگی مشاورت ہوگی ترکی بردگان صاحب ان سے یقین بات کریں گے وہ اپنی ایک بات کریں گے تو یہ اس طرح سے ہوگا تو اس کے ساتھ ہی جو دوسرا میں آپ سے بتا رہا ہوں کہ حکومت کون کیا بات کر رہا ہے کیا ہو رہا ہے کیسے ہو رہا ہے کیوں ہو رہا ہے تو یہ جو سسٹم ہے نا یہ چل نہیں پا رہا یہ جا رہا ہے اور یہ جب جائے گا تو یہ جاتا ہوا نظر آئے گا اور لوگ ایک دوسری سے پوچھ رہے ہوں گے کہ بھائی یہ ہو کیا رہا ہے کہہ رہے ہیں کہ ہمیں تو کچھ سمجھ نہیں آرہا تو اس لیے چونکہ ہمیں بھی کچھ سمجھ نہیں آرہا تو اس کو اگلے سوال تک چھوڑ دیتے ہیں کہ یہ کو دیکھنے کے بعد لگ رہا ہے کہ اردوان کے خلاف پہلے ہی بگاوت ہو جائے گی ترکی کے لوگ اردوان کو کوس رہے ہیں کہ دیش کی کرنسی بری طرح سے گر گئی ہے دیش میں مہنگائی در ستر فیصدی تک پہنچ گئی ہے اردوان ترکی کو مسلم دیشوں کا لیڈر بنانے کے چکر میں کٹر تاکی اور لے گئے اردوان کی کٹر آرثک نتیوں کے کارن دیش میں مہنگائی آسمان چھو رہی ہے پچھلے دس سالوں میں ترکی کی کرنسی لیرہ بھارتی روپے کے مقابلے تیرانوے پرتیشت گر گئی ہے سارے مسلمان پاکستان چلے جاتے مہلا دیش بھی کھڑا رہتا سارا تو کیا آلت ہو نہیں تھی اس ریجن کی آپ ابھی پچیس دو سو پچاس ملی گئے سارے جی آج کی اوپر بیٹھے سارے ترکی کی طرف آپ جانا نہیں چاہتے آپ نے اس ریجن کے ساتھ کیا کرنا تھا اگر وہ دوسرے مسلمان بھی سارے آ جاتے سوچیں تو ذرا آپ نے چھتر سال میں کیا کیا اور صرف ایک چیز چاہیے تھی آپ کو نیشنلیزم نیشنلیزم چاہیے تھا آپ پاکستان دیکھیں کتنی بد نصیبی اس ملوکی ہندوستان اور افغانستان کے درمیان دوچہ جارت ہے اس کو فسیلیٹیٹ کر رہے ہیں وہ پوری فل فلیشت ہمارے درمیان سارا سڑک تو ہمارے درمیان تو وہ ان کے دروازے ہم نے نہیں من کی افغانستان اور انڈیا کو وہ فائدے لے رہے ہیں اور ہم لے کے بیٹھے میں کہ ہم نہیں کریں گے یہ سوچیے تو سہی تو مطلب ہے کہ اس میں بہت سی خامیہ ہیں مہاری کرن پالیسی میں اور اگر یہ تبدیل ہوتی ہے تو اس میں فائدہ ہی فائدہ ہے نقصان نہیں ہے حرم جو دنیا سے سب سے بڑا انقرام اپنا انتقام لے رہا ہے میں چاہتا ہوں وہی لے اس ٹریک پہ رہے آپ کی کامیابی انتقام ہوتی ہے آپ کی اکانومی انتقام ہے دنیا سے بلکہ میں نہیں چاہوں گا کہ اس طرح کی کسی کانفرٹ میں بھارت انگیج ہو کے اپنی 8.4% اکانومی خراب کر لے کیونکہ جہاں جنگ ہوتی ہے وہاں سے پیسہ بھاگ جاتے کاروبار بھاگ جاتے میں نہیں چاہتا کہ ٹیسلا وہاں سے بھاگے میں نہیں چاہتا کہ وہاں سے ایپل بھاگ دے میں نہیں چاہتا کیونکہ میں عرض کرنا چاہوں گا آپ کو پچھلے تیس سال کے اندر اندر چائنا نے ترقی کی ہے صرف ایک سیکرٹ ہے کہ وہ کسی انٹرنیشنل کانفرٹ میں وہ اپنے آپ کو رونے انگیج نہیں کی میں اس کو صرف الیکشن تک سمجھتا ہوں اس کی وجہ یہ ہے کہ میں راجنات صاحب کی ہسٹری تو زیادہ نہیں جانتا لیکن ڈاکٹر جیشن اور دوسرا موڈی صاحب ہائیلی انٹیلیجنٹ پیپل انہیں پتا ہے کہ دنیا کی ایک آنمی میں ہم اگر کہیں پسیں گے تو ہمارا کیا ہو پردھائن منتری موڈی کی ایک خاصیت ہے کہ اپنے دوسمنوں کو کبھی بھورتے نہیں ترکی سے سمن سودھارنے کے لیے ترکی میں جب جلدیلہ آیا بھوکاں پایا تو بھارت سب سے پہلے ترکی پہنچنے والوں میں سے ہے اور بھارت نے برچر کر ترکی کی مدد کی لیکن جو ہی پہلہ اوثر آیا ترکی نے پھر پاکستان کا یونیٹی نیشن میں ساتھ دیا اور جمو کاسمیر کے مسئلے پر پاکستان کے پکچ کا سمرتھن کیا بھارت ریہ سمجھ لیا تھا کہ اب ترکی ماننے والا نہیں ہے ترکی کے برطمان راست پیٹری اور دگون جو مسئلیم دیسوں کا نیتردو کرنے کا من میں سنجھوئے ہوئے ہیں ان کو اب اپنے پد سے ہٹانا ہوگا پہلے تو سعودی عربی کے خلاف جو من میں وہ اب سپنا سنجھوئے ہوئے تھے کہ مسئلیم دیسوں کا نیتردو کریں گے بھارت نے سعودی عربیہ کے ساتھ مل کر ان کے اس منسوے پر پانی پھیر دیا جب ترکی کے ساتھ پردھان منتری عمران خان جو اس سمیں پاکیتان کے پردھان منتری تھے اور ملیسیا کے پردھان منتری تینوں مل کر الگ اسلامی گھٹ بنانے چاہتے تھے لیکن اس پر جب پانی پھیر گیا تو پھر اردگان نے بھارت بیروتھی اپنی چالے ختم نہیں کی اب بھارت نے ان کے خلاف ہی ان کے دیش میں ہی مورچہ کھول دیا ہے اور راشپرتی اردگان جو ابھی برطمان میں اسثانییں چناؤ ہوئے ہیں ان کی پاٹی بھاری بہومت سے ہار گئی ہے ترکی کے افغوظ تھا جو بوری طرح سے پاکیتان جیسے ہی لنکھڑا رہی ہے ترکی کو سینکسن کا سکار ہونا پڑا ہے کیونکہ بھارت نے جب روسیہ سے اس پر ہنڈر لیا تو ترکی بھی رسیہ سے اس پر ہنڈر لینا چاہتا تھا اور جب ترکی نے بھارت کی جیسا رسیہ سے اس پر ہنڈر لیا تو امریکہ نے اس پر سینکسن لگا دیا اور تب سے امریکہ کے سینکسن کا ادھیل ترکی ہے تو ایک تو ترکی کی لڑکاتی ارتھ بیوست تھا اور اوپر سے امریکہ کے سینکسن یعنی ترکی دوہرہ مار تو جھیلی رہا تھا وہاں کے راشپتی ارتھگان کی خلاف ترکی میں بگاوت کے سل تو پنپ ہی رہے تھے اتنے میں جو ترکی کے آسٹھانی نکاؤں کا چھنا ہوا اس میں ترکی کے راشپتی کے پارٹی کی بوری طرح سے پراجت ہونا بتایا جا رہا ہے کہ بھارت بھی کہیں نہ کہیں اس میں اپنی بھومی کا ادا کر رہا ہے اور جو وہاں پر سلکار آنے والی ہے اس کے بارے میں یہ بتایا جاتا ہے کہ وہ بھارت کا سمرتھن کرے گی بھارت کی پکچ کی ہے آگے کیا ہوتا ہے یہ تو وقت ہی بتائے گا لیکن بھارت اپنے دشمنوں کو چنچن کر اس کا حساب لیتا ہے اسے سے ایک بات تو آسٹھاپیت ہو رہی ہے آج کے لیے بسیتنا ہی یہ ہے آپ اگر ہم سے جوڑا رہنا چاہتے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں تتھا بیل آئیکن بھی دبا دیں تاکہ نئی ویڈیو کی جانکاری ترنٹ آپ تک پہنچ جائے دھنیواد جائے